ڈیویر ٹیررین ویلکم ٹو مائے چینل آج ہم اوپی کرون 30F6 کا ڈیٹیل اوورویو اس میں دیکھیں گے اور اس کے بالحال لاسٹ میں ہم اس تسٹ کے تروں دسٹنس ریلے کو کیسے تسٹ کرتے ہیں اس کے کنیکشن کس طرح ہوں گے اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے CMC 356 یہ ایک یونیورسل ٹیسٹ سیٹ ہے اس کے طرح ہم آل ریلیز کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں نومیریکل ریلیز کو الیکٹرو اسٹیٹک ریلیز کو الیکٹرو مکینیکل ریلیز کو میٹرز کو ٹرانڈوسرز کو جتنی بھی ریلیز ہیں جن کا بھی یہ بڈن زیادہ بھی ہو اس کو بھی اس ٹیسٹ سیٹ سے ہم ٹیسٹ کر سکتے ہیں اس ٹیسٹ سیٹ کو ہم جو ہے لائپ ٹاپ کے ثلو کمیونیکیٹ کر کے اسے آپریٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم مینویلی بھی اس ٹیسٹ سیٹ کو آپریٹ کر سکتے ہیں تو یہ اب ہم ڈیٹیل میں ہم جاتے ہیں اس کا جو ڈیٹیل اوورویو لیتے ہیں کہ یہ اس کے کیا کیا جو ہے آوٹپوٹس ہیں اور کیا انپوٹس ہیں اور اس کو ہم کیسے آپریٹ کرتے ہیں اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں ہم سب سے پہلے اس کے آؤپوٹس دیکھتے ہیں اس میں سب سے پہلے یہ دیکھیں یہ وولٹیج کے آؤپوٹ ہیں تو یہ تین سو وولٹ تک آؤپوٹ دے سکتا ہے اور یہ ایک چینل ہے ولٹیج کا اس کے علاوہ ہم یہ دیکھیں ایسی وولٹیج ہیں ایسی کا بھی لے سکتے ہیں دوستیس وولٹ تک یہ آؤپوٹ دے سکتا ہے اب یہ کرنٹ کے جو ہے یہاں پہ دو چینل ہیں ایک جو ہے یہ 32 امپیر تک اس کا اوٹپوٹ ہے اور کرنٹ 2 کا بھی جو ہے کینل کا بھی 32 اوٹپوٹ ہے اس کا اور یہ یہاں اس کے تھوڑ بھی ہم جو ہے پیٹی اور سیٹی دونوں ہی ہم لے سکتے ہیں مر اس کا جو کرنٹ کا اوٹپوٹ ہے وہ 25 امپیر سے یہ اگلی ڈی سی ہے ہماری یہاں سے ہم 250 وڈ تک جو ہے ہم ڈی سی کا اوٹپوٹ لے سکتے ہیں اب یہاں آ جائیں تو یہ دیکھیں یہ اس کی بائنڈری انپوٹس ہیں یہ 10 جو ہیں اس کی بائنڈری انپوٹس ہیں اور جو ہے آوٹپوٹس جو ہیں وہ 4 ہیں اور یہاں یہ دیکھیں تو یہ ہے ٹرانجوسر کو ٹیسٹ کرنے کے لیے 0 سے 20 ملی ایم سکا یہاں سے ہم آوٹپوٹ لیتے ہیں اور یہ جو 9 با نظر آ رہی ہے اس کے تھوڑ جو ہے ہم ویلیوز کو انپوٹ کر کے اس کو ویری کر سکتے ہیں کہ جو بھی ہم نے سیٹنگ دینی ہو اس کے ساپ سے ہم جو ہے اس کو سیٹ کر کے انپوٹ دیں گے اور یہ آپشن ہے اس کا سامنے اس کے تھوڑ ہم جو ہے سیٹ کو جب ہم نے ریلے کو انجیکشن دینی ہو تو اس کو ہم جو ہے پریس کرتے ہیں تو سیٹ کے تھوڑ ریلے کو انجیکشن جانا شروع ہو جاتی ہے یہ جو ڈسپلے ہے اس کو جو ہے ہم نے ایک پروسسنگ یونٹ سے کنیکٹ کیا ہوئے یہ دیکھیں یہاں سے ہم جو ہے یہ لیٹ جو ہے ہماری یہ آ رہی ہے یہاں سے جو اس کا مین پروسسنگ یونٹ ہے اس سے یہ ڈسپلے کی لیٹ جو ہے کنیکٹ ہے ہم نے ریلے کو ٹیسٹ کرنا ہو تو ہم جو ہے اس کے دیکھیں یہ ٹیسٹ بلوک ہے اس کے جو ہے یہ سیٹی آ رہا ہے ہمارا اور یہ ٹونٹی ٹو ٹونٹی فور ٹونٹی سکس اور جو ہے ٹونٹی ایٹ پہ جو ہے ہم جو ہے سیٹی انپوٹ دیں گے جو ٹیسٹ سے جو سیٹی کا آؤٹپوٹ نکلے گا سیٹی کے جو وائرس آئیں گی وہ ٹیسٹ پہ لگ کے یہ ٹونٹی ٹو ٹونٹی فور ٹونٹی سکس ٹونٹی ایٹ پہ آئیں گی اور اسی طرح جو ہے یہ ہمارا پی ٹی ہے تو پی ٹی کے لیے ہم دیکھیں تو یہاں یہ ٹین ٹویل ٹونٹی ایٹین اور ٹونٹی یہ اس کے پی ٹی کے آؤٹپوٹ ہیں جب ٹیسٹ سے جو ہم پی ٹی دیں گے وہ یہ ٹیسٹ پلوک کے اس پہ جو ہے ٹین ٹویل ایٹین اور ٹونٹی پہ دیں گے یہ ہماری جو ہے دسٹنس ریلے ہے اس طرح یہاں پہ ہم نے یہاں سے انپوٹ دیا ہوا ہے ٹیسٹ پلوک کے تھو دیں گے اور جو یہاں سے جو ہے اس کو ہم سیٹی کو شارٹ کر دیں گے تو ہم یہ دسٹنس ریلے کو ٹیسٹ کریں گے تو اب ہم اس کے کنیکشن دیکھتے ہیں کہ ٹیسٹ پہ ہم کیسے کریں گے یہ دیکھیں میں نے جو ہے یہ پی ٹی وولٹیج کا آؤٹپوٹ ہے تو میں نے یہ پی ٹی کی ریڈ فیز ییلو بلو نیوٹل لگایا ہوا ہے اور یہ ہے سی ٹی یہ دیکھیں اس سی ٹی کا آؤٹپوٹ ہے اور اسی طرح ریڈ ییلو بلو نیوٹل یہ میں نے سی ٹی کے آؤٹپوٹ لگایا میں تو یہ جو ہے اب یہ test block پہ ہم لے کے جا رہے ہیں جیسے کہ ہم relay کو test کرتے ہیں تو جو test set سے جو output نکلتی ہے اس کو ہم پہلے test block پہ insert کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ جو ہے test block ہے اور یہ جو insert کیا ہوئے ہم نے yellow circular کا یہ test block ہے اب جو set سے جو leadیں آ رہی ہیں وہ جو ہے test block پہ آ رہی ہیں اور تیس پلک کے پیچھے ایک وائرنگ ہوئی ہی ہے تیس پلک سے جو وائرنگ ہوئی ہی ہے وہ ریلے کو جارہی ہے اور اس طرح جو ہے ہمارا ریلے کو ٹیسٹ کرنے کا پروسیجر پورا ہو رہا ہے تو اب ہم جو ہے اس کو practically ٹیسٹ کریں گے اور اس سے پہلے ہم جو ہے تیس ایٹ کا مینو میں چیک کریں گے کس طرح ہم جو ہے ویلیوز کو انپٹ دیں گے اس کی اور اس کے بعد ہم ریلے کو ٹیسٹ کریں گے پلوک کیا ہوتا ہے اور ٹیسٹ پلک کیا ہوتا ہے اور ہم جو ہے ریلے کا ڈرائی کنٹیکٹ کیسے بناتے ہیں اس کی ویڈیو کا لنک جو ہے میں نے ڈسکرپشن میں ڈالا ور تو اگر آپ اس کو ڈیٹیل سے دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو پر لنک پر کلک کر کے آپ دے سکتے ہیں اس پیج میں یہ دکھیں وائرنگ چیک کا اپشن ہے پک اپ اینڈ ڈروپ کا اپشن ہے جس میں ہم جو ہے اورکنٹریلے ، بغیرہ کو جو ہے ہم آپ پڑ دیے کے اس کا پک اپ جو ہے حمد لے سکتے ہیں کہ پک اپ ہو رہی ہے اس کی ا stretیں کے حسdin کے ہم کا descended ہم کی سکتے ہیں جو ہے کرنٹ کے آن کریں گے ہیں تو ہم gsprیں's Little ریلے کا سلوپ جو ہے یہ ڈائریکٹ کے آپشن سے سلیکٹ کرتا ہے اس میں میٹر ہے تانس دوسر ہے اور یہ ٹائم ہے جو ہے اس کے لئے ہیں اب اس کے لئے heart lanç کریں میں ٹائم لے آپ اپشن کو سلیکٹ کر رہا ہوں دیکھیں اب یہ دوسرا پیج جو ہے اوپن ہو گیا ہے اس میں سب سے پہلے جو یہ آپشن آ رہا ہے وہ پری فالٹ کا ہے بیکس فالٹ ہے اور پوسٹ فالٹ ہے کہ جب ہم نے جو فالٹ انجیکٹ کرنا ہے ریلیز کو تو جب پری فالٹ کیا ہوگا پری فالٹ میں ہم جو ریلیے کو اس کی ہیلتی کنڈیشن بتا رہے ہوتے ہیں کہ سسٹم نارمل ہے تو یہ ٹائم دیکھیں ہم نے فائیو ہنڈ میلی سیکنڈ رکھا ہوا ہے تو یہ نارمل کنڈیشن بتا رہے گا پہلے ریلی کو نارمل ویلیوز جو ہے کرنٹ اور وولٹیج کی دے گا اس کے بعد میکسیمم فالٹ کے جو ہے یہ فالٹ جب پری فالٹ قتم ہو تو میکسیمم فالٹ جو ہے کب تک جو ہے سیٹ انجیکشن دیتا رہے جو ہے نا وہ ہم نے رکھا ہوا ہے ون سیکنڈ اس طرح پوسٹ فالٹ بھی ہم نے یہاں ون سیکنڈ رکھا ہوا ہے ہم ٹو سیکنڈ بھی رکھ سکتے ہیں اگر اور کنٹری لے کی کارو ہم چیک کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں تو یہاں ہم نے ان میں سے یہ ساری ویلیوز کو انپوٹ دینے کے بعد جو ہے ہم جو ہے پھر مزید جو ہے یہ دیکھیں آپشن ہے پری فالٹ جو ہے اس پہ ہم کلک کر دیتے ہیں تو اس کے بعد جو آیاتا ہے کہ آپ نے ویلیوز کتنی دینی ہے والٹیج کی جو بائی ڈیفالٹ ویلیوز ہیں وہ 63.5 ہیں اور جو ہے کرنٹ ہم نے ون اپیر دیا ہوا ہے انگل جو ہے وہ اس جو ہے لائن کے انگل ہے ایٹی فور ہے اس ریلیو کو ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں اس میں ہم نے جو سیٹنگ فیٹ کی ہوئی ہے اور جو ہے فریکنسی ہماری کتنی ہے تو پھر مزید آیاتا ہے کہ فالٹ ٹائپ آپ نے کیا دینا ہے تو یہاں جو ہے ہم اس فالٹ ٹائپ پہ کلک کر دیتے ہیں تو اب یہاں آپشن دے رہا ہے کہ آپ نے اونلی کرنٹ دینا ہے یا وولٹیج دینا ہے ایمپیڈنس دینا ہے یا صرف ایم بیئے دینا ہے فریکنسی دینا ہے اس طرح یہ آپشن جو ہے پوچھ رہا ہے تو میں اب جو ہے سیلیکٹ کروں گا ایمپیڈنس سیلیکٹ کرنی ہے اس لئے کہ میں ڈسٹنس لے کو ٹیسٹ کر رہا ہوں تو یہ اب مزید اس سے اگلا جو ہے ایمپیڈنس پر پریس کرنے سے آپ یہ پوچھ رہا ہے کہ فالٹ آپ نے کون کا ڈالنا ہے تو یہاں پہ لائن ٹو گراؤنڈ فالٹ ہے فیس ٹو فیس گراؤنڈ ہے یا ٹری فیس فالٹ ہے تو میں جو ہے فیس ٹو فیس فالٹ کو سیلیکٹ کرتا ہوں تو پھر اگلا آپشن پوچھتا ہے وہ کہ جو ہے لائن ون ٹو ایل ٹو ایل ٹری اور ایل ٹری ایل ون تو میں نے جو ہے ریڈ فیس ٹو یلو فیس میں فالٹ ڈالنا چاہ رہا ہوں تو میں یہ اسی کو سیلیکٹ کر لوں گا اس اگلا ہمارہ اپشن جو ہے وہ ہے کہ آپ کس کو کونسٹین رکھنا چاہتے ہیں کرنٹ کو کونسٹین رکھنا چاہتے ہیں کہ مولنس کو کونسٹین رکھنا چاہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ مولنس کو کونسٹین رکھتا ہوں تو اب میں فاضریاریہ فرد پوچھ privatلہ سے رڑے ٹرین صور ہوں کہ کی اسی میں اللے پوچھ کرنا چاہتے ہوں کہ ہم وہ کرنہ ٹکٹوس مends قو잡 رلیrapat کنہ چاہتے ہیں تو ہماری ہاتھ کی سیٹنگ جو میں نے فیٹ کی ہوئے مہوں میں ہے تو میں جو ہے یہاں پہ مہوں کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں یہاں سے اس کو سیلیکٹ کر کے اور جو ہے یہ فالٹ کے اپشن کو کلک کر دیتا ہوں تو یہاں دیکھیں اب وہ وولٹیج نارمل کو بتا رہا ہے کہ یہ اتنا ترہا فریکنسی اور وولٹیج کی سیٹن ہے تو اب میرے ٹیسٹ کے اپشن میں میں یہاں چلا گیا ہوں اس کو کر دیتا ہوں تو دیکھیں اب یہ بٹن بھی اس کا جو ہے یلو بٹن یہ پاو انپوٹ دینے کے لیے آن ہو گیا اب یہاں وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ جو ایمپیڈنس دینا چاہ رہے ہیں وہ کیا ایمپیڈنس دینا چاہ رہے ہیں تو یہاں میں جو ہے زیادہ فیز میں یہاں پہ میں زون ون کی ایمپیڈنس ڈالوں گا اور لائن کا انگل ہمارا وہ ایٹی فور ہے اگر کسی اور لائن میں جو آپ جو کی ریلے ہے اس کے صاحب سے آپ یہاں انگل ڈالیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے میں فرد در آپ کو بتاتا ہوں کیا کرتے ہیں یہ میں جو سیٹنگ فیڈ ہے اس میں زون ون کی جو ہے بانڈری یا اس کی ریچ ہے وہ الیون ہو ہم ہے تو میں اس کے انڈری جو ہے نا زون ون کے انڈری رہ کے میں اس کو ٹیسٹ کروں گا تو میں نے یہاں دیکھیں اس کو فائی وہ ہم دیا ہوا ہے اور جو ہے اب میں اس کو ٹیسٹ کرنے جا رہا ہوں تو یہ میں جو ہے اس پہ آئی بٹن پہ یہ اس کے انپوٹ والے پہ پریس کرتا ہوں اور جو ہے انپوٹ یہ ہے یہ ریلے اپریٹ ہو گئی ہے دیکھیں اگر ہم جو ہے ایمپیڈنس کی ویلیو جو ہے وہ بڑھانا چاہتے ہیں تو یہ ناپ جو ہے اس کا استعمال ہوتا ہے تو میں اس ناپ کو میں جتنا میں گھماتا جاؤں گا یہ دیکھیں میں گھبا رہا ہوں تو یہاں جو ہے سیٹنگ جو ہے بڑھتی جا رہی ہے تو اب یہ بھی میں نے زون ون کے انڈری ہوں میں تو اسی طرح جو ہے بڑھاتا جاؤں گا اگر فرص کریں فائیو کی بجائے میں یہاں پہ جو ہے نائن رکھ لیتا ہوں یا الیون اوم سے انڈر انڈری رکھتا ہوں ہم یہ امپیڈنس ہے اس کی زون ون کی اور پھر ہمیں اس کو ٹیسٹ کرنا چاہتا ہوں تو صرف اس پر جو ہے ٹک کروں گا اور یہ ریلے جو ہے پھر اپریٹ ہو گئی ہے زون ون کے انڈر انڈری تو یہ میں نے جو ہے اس میں ٹائمنگ کے لیے ریلے جو ہے ڈرائی کنٹیکٹ بنایا ہے ریلے کا اور وہاں سے جو میں ڈیڈل آ کے ریلے کے کنٹیکٹ سے میں نے یہاں لگائی ہوں جو ہے ڈرائی کنٹیکٹ جو ہے ریلے کا کیسے بناتے ہیں اس کی ویڈیو میں نے جو ہے ڈسکرپشن میں ڈالی ہوئی ہے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ڈیٹیل ڈرائی کنٹیکٹ اور ویٹ کنٹیکٹ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں سائی ڈیٹیل ہے تو فرنڈ اگر آپ کو اس ویڈیو سے جو ہے کوئی نیا سیکھنے کو ملا کوئی آپ کے نولیج میں اضافہ ہوا تو پلیز میرے چینل کو سبکرائب کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کرتے ہیں تھانکس